بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم صحافی اور آپ میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہور میں جو الیکشنز ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے بالخصوص اس حلقے کی جہاں پر میں کھڑا ہوں حلقہ ن اے ایک سو ستائیس بہت ہی امپورٹنٹ حلقہ ہے لاہور کا اس وقت یہاں پر واقعی میں نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ہو رہا ہے اگر آپ لاہور کے باقی علاقوں میں جائے وہاں پر بھی کیمپینز کسی حد تک چل رہی ہے لیکن اس حلقے میں جس طرح کی کیمپینز ہو رہی ہے جس طرح کے پوسٹرز بینرز لگایا جا رہے ہیں اور جس طرح سے یہاں پر سرویس کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر نظر بھی آ رہا ہے تو یہ حلقہ جو ہے یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے سب لوگوں کی نظریں اس حلقے پہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حلقہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ کے تین بڑے حلقے تصور کیا جاتے ہیں آبادی اور ایریا کے لحاظ سے اس میں اس حلقے کا شمار کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو الیکشنز ہونے والے آٹھ فروری کو یہاں پر کنڈیڈیٹس کون کون سے ہیں نمبر ون نون لیگ کے عطا تارن صاحب جو ہے وہ یہاں پر این اے ون پوینٹسی سیون سے شیر کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں نمبر ٹو جو امیدوار ہے وہ ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو صاحب تیر کے نشان پر یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈیولیپمنٹ اس سال ہوئی ہے تیسری جو کنڈیڈیٹ وہ ہے زہیر عباس کھوکر صاحب جن کا تارک پاکستان تحریک انصاف سے ہے چوتھے امیدوار جماعت اسلامی کے سید احسان اللہ وقاس صاحب اب تھوڑا سا ان سب لوگوں کو کٹیگرائز کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہلکے میں اور اس وقت تک اس وقت تک آج کی ڈیٹ تک یہاں پر مضبوط ترین کینڈیڈیٹ کون ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو صاحب لڑکانہ سے آتے ہیں یہاں پر اور جناب ہر جگہ پوسٹرز لگا دیا جاتے ہیں ایک جلسہ بھی کرتے ہیں وہ اکیس کو اس علاقے میں این اے ون ٹو سیون میں اور کہا گیا کہ یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا جلسہ کیا گیا حالانکہ ایسے جلسے کئی مرتبہ نون لیگ کئی مرتبہ پاکستان تحریکی انصاف اور کئی مرتبہ جماعت اسلامی بھی اس طرح کے جلسے کر چکے اس سے کئی گناہ بڑے کر چکے لیکن چونکہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آٹھ دس ہزار لوگوں کا جلسے میں آنا ان کے لیے واقعی ایک بڑی بات ہے اور میڈیا میں اس چیز کو ایسے اٹھایا گیا جیسے کہ بہت بڑا کارنامہ کر دیا پیپلز پارٹی کے چیئرمن نے تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کا یہاں پر ووٹ بینک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت حل چل مچی ہے زہیر عباس خوکر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہے لیکن ان کو ازاد حیثیت سے الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے ان کے پیچھے تحریک انصاف کے ہی ووٹرز ہے وہ اس وقت اپنے حلقے میں نہ ان کے بینرز نظر آ رہے ہیں نہ پوسٹرز نظر آ رہے ہیں نہ وہ خود گراؤنڈ پر ہے نہ وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نہ کاؤدر میٹنگز کر رہے ہیں نہ جا کر حلقے میں جو مختلف علاقے ہیں اور علاقوں کے اندر جو مختلف گروپ ہے پتھان گروپ ہے انصاری گروپ ہے گجر گروپ ہے کافی برادریہ یہاں پر ہوتی ہے اور اس طرح وہ مذہبی جو جمعاتے ہیں جو مذہبی چھوٹی موٹی تنظیمیں ہیں ان سے ان کی ملاقاتوں کا کسی قسم کا کوئی احوال سامنے نہیں آ رہا اب پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پر یہ لے ایکسیوز لیتے ہیں کہ جناب ہم پر تو بڑی سختیاں ہیں سختی تو شبیر گجر پر بھی ہے جو پی پی ایکس اپاسٹ کا ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تو اپنے کیمپینز کر رہے ہیں میڈیا کو بھی انٹریوز دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہے کئی نے کئی کاؤنر میٹنگز بھی چل رہی ہے ڈوڈوڈوڈوڈر کیمپینز بھی چل رہے ہیں سٹکرز بھی نظر آ رہے ہیں بینز بھی نظر آ رہے ہیں دہیر آباز کھو کر جو ہے میرے خیال میں وہ انٹریسٹڈ نہیں ہے اس الیکشن میں نمبر ون یا پھر وہ نون لیگ کے حق میں اپنے آپ کو جو ہے سائٹ پر کر چکے ہیں اب بات کرتے ہیں جو اہم کینڈیڈیٹ ہے اتا تارن ان کا پڑھنا اس حلقے میں کافی باری ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ جتنے بھی سرویز آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس حلقے کے حوالے سے ان میں اتا تارن کو واضح اکثیرت حاصل ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ حلقہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی نون لیگ میں جیتا تھا پرویز ولک صاحب جو انتقال فرما گئے تھے بعد میں پھر ان کی اہلیہ شاہستہ پرویز ولک صاحبہ آئی زمنی الیکشن میں وہ بھی جیت گئی تھی اس سے پہلے جو الیکشن ہوا وہی دالم خان صاحب جو ہے وہ یہاں سے الیکشن جیتے ہوئے اس سے پہلے نصیر بھٹا صاحب یہاں سے الیکشن جیتے ہیں یعنی یہ حلقہ جو ہے ٹھرور آؤٹ تین الیکشن جو ہم کیسے کنزرکٹیف وہ نون لیگ کے پاس رہا تو نون لیگ کا ووٹر آبیسلی یہاں پر پہلے بھی تھا اب اگر تحریک انصاف کے لوگ یہ شکوا کرتے ہیں ہمارے ووٹ چھینے جا رہے حالانکہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہاں پر نون لیگ کو بیٹ کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا این ایکسس ستائیس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون ہی جیتے تھی دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس وقت جب دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون زیر اطاب کی یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھیں جو کچھ آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا ہی کچھ رویہ جو تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا تب وہ لوگ غدار بھی تھے تب وہ لوگ انڈیا کے ایجنڈ بھی تھے تب لوگ ختم نبوت کے الزامات بھی ان پر لگتے رہے اس کے باوجود حلقے کے عوام نے ان کو ہی منتخف کیا تھا اسی طرح اب یہاں پر حال ہے اٹھارہ صاحب ایک تو نون لیگ کے امیدوار ہیں نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہے یہ سٹریٹ نون لیگ کے پاس ہمیشہ سے رہی ہے اور یہ اٹھارہ صاحب اس چیز پر نہیں رہے کہ جناب یہ تو ہمارے پاس پہلے سٹریٹیں مجھے کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں وہ دور ٹوڈور کیمپین کر رہے ہیں وہ مختلف برادریوں سے ہفتے میں ایک بار دو بار تین بار جا کر بلاقاتے کر رہے ہیں اگر ان کو ووٹ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا یہ بات کی بات ہے کوئی ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بھی بات کی بات ہے کچھ ہم ایکسپیکٹ لیکن ابھی تک کے جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہ دور ٹوڈور کیمپین کر رہے ہیں ان کے بینرز ان کے سٹیکرز ان کے نعرے ان کے کالنر میٹنگز ان کے جلوس ان کی ریلیا ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور صرف یہ نہیں کہ دعوے کرنا بلکہ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس لوگوں کی خوشی غمی میں بھی شرکت کرتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو الیکشنز کی دنوں میں آپ کا ووٹ بینک بناتا ہے جب آپ کارکن کے ساتھ جب آپ کمیونٹیز کے ساتھ برادریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان سے ان کے جنون مسائل پوچھتے ہیں کچھ تو وہ مسائل ہے جو کہ قومی اسمبلی میں جا کے حال ہوتے ہیں کچھ حلقے کے اپنے جنون مسائلز ہیں صفائی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے خر اس حلقے میں پی ایم ایل این نے ماضی میں بھی جو کام کیے تو یہاں پر سڑکوں کی صورتحال آپ دیکھ لیں بہت بہتر ہے لاہور میں باقی علاقوں سے اسی طرح پانی کے صورتحال دیکھ لیں کافی فلٹرز لگے ہوئے اور فلٹرز کی بھی ضرورت ہے جو اس حلقے کا ایک مطالبہ ہے باقی جو پشتون کمیونٹی ہے ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی کہ جناب ان کے آئی ڈی کارڈ کے مسئل مسائل ہے تو اس کو بھی عطا تارن صاحب ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے نزدیک اس وقت اس حلقے میں عطا تارن جو ہے وہ ایک مضبوط امیدوار ہے باقی زہیر عباس کو کر جو ہے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے وہ منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ڈیولیپنٹ ہوتی ان حلقوں میں اور لاہور کے باقی حلقوں میں آپ کے ساتھ اس ویلاغ میں ڈسکس کریں گے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ این اے ون ٹو سیون میں کون سا امیدوار مضبوط ہے اور آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ